موسیقی اس خوراک دے نال اسی اپنی پوری زندگی نوں بتیت کر دیاں جہاں مان دیاں تو جہاں کٹ دیاں جہاں سڑا تریقہ سلی کا چنگا ہوئے گا تو ساڑی زندگی جڑی آیا وہ چنگی بیماریاں رہت گزرے گی تو جہاں کھان پیندہ تریقہ سلی کا سڑا صحیح نہ ہویا تو پھر دکھاں تکلیفند بھی چوہائے ہائے کر دیاں مرگے لٹگے کر دیاں ساڑی زندگی لنگ ہوگی اور تو سی سوچ دے ہوں گے کہ چنگا تریقہ سلی کا ہے کی اسی بڑا سونا کھانے ہیں شویر تو اٹھ دے ہیں اور اٹھ دے سار شام راتی کر کھاندے کھاندے ساڑی دیاڑی لنگ جاندی ہے پر ایک تریقہ تسلیقہ بھی ہوندہ ہے او تریقہ تسلیقہ آج جسی جاننر تے واسدے گلت گیت ویچ جس ماہر مہمان نوں بھلایا ہے او ایسے ہی چیز دے اوپر لگاتار ریسرچ بھی کردے نے پڑھائی بھی ہونا دی ایسے چیز نوں لے کے آج ساڑنال گلت گیت ویچ نے اکشت سوال جی جڑے کی ایس سن گلت نوں لے کے بہت ساری جانکاری سانجی کرنے گے کی اجوکے سمید بیچ ساڑے کھان پیندہ تریقہ تے سلیقہ کی ہو جا ہونا چاہی دا یہ دے واسدے انہوں نے ایک سیت مند جیون شیلی کے ہو جی ہونی چاہی دیا وہ دا سلیقہ کی ہونا چاہی دا سلیقہ نا دی ایک گائیڈ لکھی ہوئی ہے اور بک لکھی ہوئی ہے جنے بیچے ساری چیز آہ گیا سب تو پہلا اسی انہوں نے گلت کریے انہوں نے جیان نوں کریے خوش آمدید اکشت سول جی جی آئی نوں دی جی پنجاب بھی دیکھ رہے سارے درشکانوں میری ست سریعہ کال دیکھو جی آہ گل ہے گی دا کسی کھان پیندی گل کرنے کوئی بھی انسان اس طرح تیتے ہوندہ ہے تیو کھاندہ یار آوی کھا لیے آوی کھا لیے آوی کھا لیے سانوں آہ زندگی ملیا کھاؤو پیو ایش کرو مطرو ہاں جا پر اصل وچ ساڑا اجوکے سمید وچ کھان پیندہ تریقہ سلیق تو آنو کی لگتا صحیح ہے گا میرے خیال نا جو کے سمید وچ لوگ کی اپنا کھان پیندہ سلیقہ سکھن لی سوشل میڈیا تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کارن لوگ کی ایک دویدہ وچ فسے ہوئے نے کیونکہ ایک ویڈیو تھا نوان دی ہے وہ دے اندر کہا جاندہ ہے کہ آہ کھاؤ دوسری ویڈیو جو کہا جاندہ ہے کہ آہ نہ کھاؤ تیسری ویڈیو جو کہا جاندہ ہے کہ کچھ کھاؤ ہی نہ اس کر کے لوگ کی ا ہے کہ آج بہت ایک دویدہ وچ فسے ہوئے نے جی تے آج جسی جو دو پا گال کریں گے تے آشاہ ہے کہ لوگانوں ایک تھوڑا جا آئیڈیا ایک تھوڑی جی کلیارٹی ملو گی جو نا دا جی وندہ سلیقہ تے کھان پانکی ہونا چاہیے دا جی دیکھو جدو سیدہ سویرے اٹھتے ہیں سویرے اٹھتے ہیں سویرے اٹھتے ہیں سا بہت سارے ساڑے پرمپ لکھے پائے ہونے جی میں تو اس کی تاستی ہو کہ ایک ویڈیو کے لی سویرے اٹھتے ہیں سویرے اٹھتے ہیں سویرے اٹھتے ہیں سویرے جی گھاندی لگا کی سو رڈاہ سویرے اٹھتے ہیں سوڑے جی دین چرے گھانا خونا چاہیے زندگی بہت سوڑے سو patح آئیڈیا پہ سوڑے زندگی یا شخصی ju دیکھ میں goes سے ہوں حد کی صدرانہ سا سوڑے کای Elli، سرج剪ے سو longue سن resp Californ ح giờ ساتپ ہیں پرمپ لکھے انہوں انگریجی وچ بریک فاسٹ کیا جاندے ہیں وہ تو پہلا کی فاسٹ نو توڑنا فاسٹ جانے کی ورث کیونکہ رات پار سوندے ہیں اسی کوچھ نہیں کھاندے ایک طرح دا اسی ورث رکھیا ہوندہ ہے پہلی گا سمجھن دی لوڑا کی ورث نو توڑنا بہت جروری ہے کیونکہ جدہ توسی کیا کئی لوگ کی صرف پانی پی لندے ہیں تو ہو رو کچھ نہیں کھاندے تے صدہ دوپیر دی روٹی تو اپنی شروعات کردے ہیں وہ گلت ہے سیم ٹائم تھے کئی لوگ کی کھلی چاہ پی لندے ہیں وہ بھی گلت ہے اس کیا کہ سویر دے کھانے دی کچھ نہ کچھ جرور کھانا چاہیدہیں پر او دے بچ جھتھا تھا 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 اچھا ہے نوان ویج کھان دی توسی آندیاں دے نال فروٹ خواہ دے ہیں جو کی ایک بیلنسڈ میل ہے کیونکہ تسی یہ نہیں چاہدے تھاڑی شوگر سویرے ایک دم سپائک کر کرجے کیونکہ تسی تا جاتا جہا ہے ورت توڑے ہے تو کلی چاہ پینی یا کلی جوس پی لنا وہ بھی صحیح نہیں ہے گا لیکن بہت زیادہ لوگ کی اس دویدہ پر فاس جاندے ہیں کہ وہ کون فلیکس یا بڑیاں چیزیں کھان لابتے ہیں جی کوئی سیریل کھاندہ ہے جی اوہے بیچے جڑی شوگر بہت زیادہ ہے پروٹینی ماترہ بہت کٹا ہے جدہ کر کے جڑا میل ہے وہ بیلنس نہیں باندہ جی جی ایسی لیے ایک بیلنس میل کھانا بہت ضروری ہے سویرے جی عام ساڑے جڑے اے سویلے پنجابی ہے نا جکرسی ودیشنہ دی گلنو چھڑ دیئے ساڑے جڑے پنجابی ہے خاص طورتے اوہ سویرے اٹھ دیا اپنا برش بغیرہ کر دیا تے چادہ کپلنگ دیا نالا وقت وقت دو بے سکوڑلائل ہے سیالا نوکتے پینیاں بھی کھا لئییاں اوہ بھی چالے جاندہ ہے پر آم طورتے ہی سویرے اٹھتے سار نرنے کارجے چاہ بھی لگنے ہے ہاں جی کہ چاہ جے نوں کی ٹے ٹھوکنی کی گیندی ہے یہ تو انہوں کی لگتا ہے کہ سویرے اٹھ کے چاہ بھی لگنی چنگی چیز ہے دیکھو چاہ نوں اسی ایک سپلیمنٹ یا اپنا سٹیمیلنٹ بنایا ہویا ہے ہاں سٹیمیلنٹ تو پا ہوا کہ جڑی چیز کی سانوں اکدم انرجی دے دوئے تے اسی اپنے کام بیچ روج جائیے کیونکہ ہر کوئی بہت بیزی ہے ہاں بندہ کے اندہ سویرے چادہ کپ پیو تو میں ہونہ اپنا کام کر رہا ہاں تو میں دبائرے کھاؤں گا لیکن چاہ نوں ایک سانوں کھانا ماننا چاہیدہ ہے ہاں کی تو اسی ایک طرح دا نشاہ کر لیا ہوتے ہوں تو اسی اپنے کام اپنے جیویاں بیچ لگے رہے اس لئے چاہ اپنے آپ کوئی ماری چیز نہیں ہے لیکن چاہ ایک سیم ایک بیلنس ڈائٹ دا پارٹ ہو ساتھ دی ہے جی چلو ایک آلتے ساڑھے درشکون جارلین کی سویرے جو دوں اپا اٹھنا ہے صرف اٹھ دیاں ساری اپا اینے بھی کلی چاہ پی کے اپنے کمہ کاراند بیچ لگ جیے جی میں اکشت سول ہونہ نے دس سے ہے کہ ساڑھا ایک بریک فاسٹ ہوندہ ہے جو ساڑھا اٹھک کینٹے دی اسی نید لے کے ہٹے ہونے وہ فاسٹ چل رہے ہوندہ ہے اور اسنو توڑندے باستے سوالوں کو چنگیاں چیزیں جنہ دے بیچ تسی جے کر تسی نونویج کھان دے ہوتا تسی انڈے بھی لے سکتے ہو فل فروٹ لے سکتے ہو کوئی خور چیزیں لے سکتے ہو اور نال دی نال تسی جوس بھی لے سکتے ہو اور چاہ پھر انہیں چیزیں لے نال تا پی سکتے ہو ایک کلی بلکل نہیں اور آج جے کر اسی گل کر دے ہیں پنجابیان دے بچ جو ساڑھے سیت جڑی ہے وہ ایک چنٹانہ بیشہ بن گیا بلکل ایک یوں دیکھو ایدہ جڑا جوابہ او دنال ساڑھا اتحاس بہت زیادہ جڑیا ہویا ہے پچھلے دو سو سالہ تو تقریباً گورے اپنے دیشوں تے راج کر رہے سی جدے کر کے جو ساڑھی خوراک سی گی وہ ایک طرح دی پکھ مریدی خوراک سی گی کیونکہ ساڑھے ہوتے کوئی راج کر رہے تو اسی بہت ودیہ خوراک تھا اس ٹائم تے نہیں کھا رہے ہوں گے تو اوتو بعد ہولی ہولی چل دے چل دے اسی اپنی اصلی خوراکی گواب اٹھے تے ہونے پنجابیان میں جو بماریاں باقی قبیلے نالو ودگے نے جو تُسی ریسرچ پڑھو تا جڑے ہور قبیلے نے ہور لوکی نے دنیا دے اندر انہا نالو پنجابیان نوں ہارڈ ڈیز ڈائیبٹیز شوگر داس سال پہلا ہو جاندی ہے آئی وی آئیف کے لینے ملے ملے وچ کھلے ہوئے ہیں اس لیے بہت بڑا چندہ دا وشے ہے پر بد قسمتی دیال اے ہے کہ جنہی ریسرچ ہے وہ انگریجی پاشا دے چاہ پنجابی پاشا وچ کوئی بالی ریسرچ نہیں ہے تے کئی پنجابی جڑے انگریجی نہیں پڑھ سا دے انہا لیے یہ ہور جاہدہ چندہ دا وشے ہے جو انہا نوں کدھی سچائی سمجھ نہیں ہوگی اس لیے یہ چیزہ نوں پنجابی ویچ فلانا ساڑھا فرج باندھا جڑے لوگ کی انگریجی پڑھ دے نے اگر وہ ریسرچ پڑھ رہے نے تے وہ پنجابی ویچ اپنی کوئی کتاب یا پنجابی ویچ لوگوں کو سمجھاؤں دی کوشش کرنے جی بالکل جی اور اکشت سول ہونہ نے ایک سیت مند جیون شہلی کے ہوجی ہونی چاہی دیا ہے وہ دے باستی ایک گائیڈ سلیکہ اور وہ سلیکہ سچمچ ساڑھی خوراک نوں لے کیا ہے کہ ساڑھا کھان پین کے ہوجا ہوئے ساڑھی سیت مند جیون شہلی کے ہوجی ہوئے اکشت جی تُسی ایک گال کیتی نا کہ ساڑھا اصل کھان پان جو پہلا ہندہ سی وہ نہیں ریا یہ اصل کھان پان ساڑھا ہے کیا ریالٹی دے بچ اصلی طور تے ساڑھا کھانا کی چاہی دیا ہے ایک میں کتاب بچ پڑھے آسی گی سر بیککرسن جو کی بریٹش راج دے دوران ایک نوٹریشن دا ڈریکٹر سی انہوں پنجاب پہ جیا گیا کیونکہ کسے افسر نے بریٹش افسر نے دیکھیا کہ اتھے دے لوکان دے کھوراک کافی وضیعہ ہوگی کہ انہوں دے صحت ہی بہت چنگی ہے انہوں کوئی بماری نہیں جڑی انگلینڈ دے اندر لوکانوں بماریاں ہیں وہ اتھے کوئی بماری نہیں ہے گی کوئی اتھے لوکانوں کینسر نہیں ہے گا جو دو انہوں نے سر میں کرسنوں اتھے پیجھا اپنی ریسرچ آستے اپنا سمان سارا کچھ نال لے کے آیا انہوں نے دیکھا کہ پنجاب دے لوگ سچ مچ بہت سیت مند نے لمبے اچھے نے انہوں کوئی بماری نہیں ہے گی ساؤتھ پر چھجے انہوں نے کچھ بماریاں دیکھیں ہیں پھر انہوں نے جو دو اتھے تھی ڈائیٹ انہوں پڑھیا انہوں نے سمجھا کہ اس ڈائیٹ وچھ دودھ ایک بہت بہت بڑھا مہتب پورا چیز ہے لوکی دودھ آتے دودھ تو بڑھیاں چیزہ کھا رہے ہیں جو داپا پہلا بھی گالی کی تھی سویرے اٹھ کے سانوں کی کھانا چاہیدہ بہت زیادہ لوکی جان دینے کی سویرے اٹھ کے ساڈیاں ماما سانوں دے ہی آتے شکر دین دیاں سے بلکل ایک بندہ جڑا کی نان وج نہیں کھا سادا دو دن بہت 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 بڑھی ہے اسے طرح ساڈیاں جڑی ہیں کاردیاں بیبیاں نے انہوں نے ساڈیاں سارا دینے دو دو دھے آلے دوالے کو ہم دا سی اس ویرے اٹھ کے دو دھے رڈک لو رہات دو دو دھے اوبالہ دے لو کدی دو دھے پنیر بنالو دعی بنالو مکھن بنالو تو ساڑی خوراک جڑی ایک دو دو دے راؤڈ کو مری سکی تو دو دے تو ہی سانو سارے فیٹ سولیبل تات مل رہ سکی بلکل جی دیکھو یہ بڑی کا سوچن بڑی گال ہے کہ اکشہ سوال ہونا بہت سوڑی گال کی تھی کہ ساڑیاں سوانیاں دا دن جڑایا وہ سارے دن دو دو دیاں بنیاں ہویاں چیزناں دے آرے دوڑے کو مداسی اور بندیاں دا بھی سویرے اٹھ کے بچیاں نو دہیں دے دے دینا اور بندیاں نے ادھرڑ کا پی لینا اور ادھرڑ کا جڑا پی کے وہ ادھی دیڑی تک تک پوکھنی سی لگ دی ہوندی اور اس دوں بعد چال دے ہیں چال دے ہیں ساری دیڑی فرکار نہیں دے بچ دو دو پاکے رکھ دینا وہ ساری دیڑی کردہ رہنا پھر انہوں جاگ لونا سویر انہوں پھر انہوں ہی تڑکے چار بجے اٹھ کے کام کام چاٹی دے بچ مدہ نہیں جڑی وہ بج دی رہنی تے آج جڑا آیا آج ساڑا وہ کام خاتم ہو گیا آج ساڑا جے کر اسی ملک پرڈکٹ لینے ہویا کوئی دو تو بڑے تو باد لینے ہویا تا ادھر کیا ہے کہ اسی پیکٹ دو دو پیکٹانے ویچ دائی پیکٹانے ویچ لسی پیکٹانے ویچ مکھن پیکٹانے ویچ سارا کچھ پیکٹانے ویچ آ گیا ساڑا دن جڑا ہونا وہ خور پاس سے نطور پیا یہ دے بارے کی کہنا ہے ہاں جی اے دے بارے کیونکہ ہر کسی دی جندگی ہے وہ ایک بہت جیویں جندگی ہو چکی ہے اس لیے لوگ کی جیادہ تر اے دیکھ دے ہے کہ کھانے نو ایک پہل نہیں دندے پہلنا اپنے کام نو پہل دیتی جاندی ہے اس لیے جیادہ تر لوگ کی جیدہ تسی دسیا کس ویرے چاہ پیکے کامتے چلے گے تے دو پہرے اپنا جڑا فوڈ آیا باروں کھا لے آیا یا نال بن کے لے گے تے اتھے جا کے پیکٹی اپنا دہیں کھا دا جاندہ ہے اوہ دے وچے ایک تا پہلی گل اے ہے کہ تھانو اے نہیں پتا کیوں کی پایا جا رہا ہے ملاوٹ بھی ہو ساتھ دی ہے اس کر کے تھانو پورے تاتلی ملو گے تھانو اے نہیں پتا کی پشونو بھی پایا جا رہا ہے جینا تو دودھ آ رہا ہے اے بہت بڑا ایک وشہ بن چکا ہے تے کتنا کتے اے وی ساڑے پنجابیان دی ماری سے دہ کارن ہے گا بلکل جی اسی اپنے اصل کتیاں دے نالو تندیاں دے نالو کہتی بڑی تے ساڑا مکتا ہندہ سی نالا سہا اکتن دے جنہ دے بچ پولٹری بھی ہندہ سی اے مجھا ساڑی ایک زندگی دا نے کھڑا ماں آنگ رہنگیاں نے گاواں اوہ اسی ہون چھاڑے چھڑا چکے ہیں ان کے انہیں گا ٹھیک گیا انہیں پتھے کے انہیں پونے ہیں کے انہیں مجدور رکھنا نالا پٹھے پٹھے پونے ہیں چلو مولدہ دے دو دے لیلنے پر اتھے جو میں اکشت سوال ہونا نگال کی تھی پتہ نہیں سانو کی پشوانو پا رہے ہیں کی ہو دے بچ کیمیکل پا رہے ہیں بس کھا رہے ہیں زندگی نو چنگا پنو انہیں بجائے اسی مڑا کر دے جا رہے ہیں انہیں گئے گیا بیماریاں باد رہی ہیں جو میں تو اسی درستہ کی اسی دس سال پہلے ہی شگر دے بھی مریض ہو جانے ہیں کینسر بھی آہور بہت ساری چیزیں انہیں ساریاں چیزیں دے نال نال جی کرسی گل کریے بیماریاں ساڑی خوراکی سنوں لے کے آ رہی ہیں جا کوئی ہور بھی کارن ہے ایدھے ویچ بہت کارن ہے خوراک ایک ادنا دا کارن ہے جیڑا تسی آپ سنبھال سکتے ہیں اور ایدھے ویچ ایک کارن تناہ بہت بڑا کارن ہے ساڑے رجیہ ویچ ساڑی ساڑے تناہ بہت زیادہ بڑا چکا ہے ساڑیاں لوڑاں جرورتہ نالو بہت زیادہ بڑا چکی ہیں اہے بہت بڑا کارن ہے پھر ایک اور کارن ہے کہ کوئی ٹائم سر سو نہیں رہا اسی سورج دے صاحب نا ٹائم سر اٹھنی رہے مطلب ہے اسی قدرت دا کوئی بھی نیم جڑا اوہ دی پالنا صحیح طریقے نہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے جاہتر رات نو فون چلان دے ہیں دیر رات لوکی سونی پاندے کیونکہ جڑی فون دی بلو لائٹ ہے اے میں پچھے بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے میں تھا نو ایکسپلین کردہ کی جڑی فون دی بلو لائٹ ہے اوہ دے ساڑے برین دے اندر سویر دی روشنی دے نال ایک ملینو ریسیپٹر نام دے سیل ہوندے نے اکھاں وچ جو کی میلیٹونین ہارمن جو سلیپ ہارمن اوہ دی ریگولیشن رات دے صاحب نا نہیں ہوندی سیپٹرز نے تھاڑے ہارمنز نو اس سارنا بیلنس کرنا ہے کہ رات نو تھاڑا میلیٹونین جو کی سلیپ ہارمن لوگ کی جان دینے اوہ دے جو گا تو تھاں نو سائی ٹائم دے نید آگی نید نہیں آگی پھر تھاں نو سائی ٹائم دے نید آگی جیے سویرے تسی کرنا سویرے ٹائم سے لیں گے سورے تسی سویرے چڑھتا دیکھتا دیکھتا سویرے تتا نو نید چنگی ہو نی جیے اور جیڑا تھاڑا اور رات نو بات جو گا پھر تسی رات نو بیٹھتا اٹھوں گے دینے نہیں یہ دیکھو سوچن بڑی گالیا وچارن بڑی گالیا کی جدو سی سویرے سورے چڑھتا تو پہلا اٹھ جی گئے تو جیڑیاں وہ کرنا ساڑیاں اکھان دے بیچ پہن گیا اس ساڑیاں دن پر دے لیں ایک نمی ارجا دین گیا ساڑی اکھان دے روشنی واسطے بھی چنگیاں ساڑے تن واسطے بھی چنگیاں ہور بہت سریاں کاٹنا پوریاں ہوتی ہیں تو رات نو جیڑا فون بات دے اپا منجیاں تے بیٹھ کے کوئی کم بڑا دے بیچ انتر جائیں خیر بن کے رکھ دیتی ہیں تو جیڑا او لے کے بیٹھ دے ہیں سی اس ساڑیاں اکھانو اوہو جی روشنی دن دا ہے کی تو ہاڑے اکھانے بیچ او دن چار دن دا ہے پر تو انو نید نہیں آن دن دا تو جی کر تو ہاڑی نید ڈسٹارب ہو گئی تا پھر تو ہاڑی زندگی بھی جیڑی ہے اور ڈسٹارب ہو سکتی ہے بہت ساری بیماریاں تو انو کیر سکتی ہیں مٹاپا بھی جی کر اپا نا چنگی طرح ستے مٹاپا بھی تا ہونہی ہے جیڑی بھی ساڑے شریر دی بیماری ہے اوہ کتنے کتے ہارمونز نہ لنکٹ ہیں کیونکہ ہارمون سوکھی پاشا وجہ سمجھانا ہوئے ایک سریر دا جریہ ہے کہ ایک جگہ تو دوجی جگہ اپنی گال پہنچونی جیڑا اس نائم ہی پنجابی وچوارتہ لاب کر رہے ہیں تو میری گال تھاڑے تک پہنچ رہی ہے ادھا ہی میری دماغ دی گال میرے پیران تک ہارمونز دیتھرو پہنچ رہی ہے جی 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 اچھا ہون گال کرتے ہیں ہی آج دے سمجھ دے وچ جڑے ساڑی نوجبان پیڑی ہے وہ زیادہ ہوگی ہے فاسٹ پورتے فروزن فوڈ تے اسی اے چونے ہیں کہ اسی فٹا فٹا کھائیے فٹا فٹی سن بڑیا بنایا ملجبے نال دی نال جوے کر کچھ فرائی بگارہ بھی کرنا کچھ بنونا ہے فروزن فوڈ کر دیں اسے بھی لے کٹ کے انہوں کر کے تیار کھا کے تے اسی او جانے ہیں یہ فاسٹ فوڈ تے فروزن فوڈ یہ ساڑی زندگی دا کدھے حصہ نہیں رہے بلکہ پر آج ساڑی زندگی دے بھی چونے منفی نہیں کیتے جا سکتے یہ چنگے یا جا مارے یا دیکھو پہلے آپ پہ گل کر دیں فروزن فوڈ دیں فروزن فوڈ بچ کئی طرح نہیں چیزیں آجندی ہیں جہاں کوئی انسان اپنے تو جیویاں کر کے فروزن سبجیاں یا فروزن فروٹ رکھ رہا تو انہوں نے تھوڑا گرم کر کے کھا رہا او دے بچ کوئی زیادہ نقصان دائق چیز نہیں ہے گی کیونکہ او فیر بھی فل فروٹ جڑے ہیں او تھا ڈیلی چنگے نے لیکن جہاں او دے بچ ملٹیپل انگریڈینٹ یا بہت زیادہ چیزیں پائیاں ہوئی ہیں جو میں ایک ہی ریفائنڈ تیل کئی طرح میں دیں میدے کئی طرح گمز جڑیاں سال سال تاکرانوں خراب نہیں ہون دیں دیں مطلب کہ جو اسی کوئی بنی بنائی سبجی یا جی دنسی تو اسی ہے بنیا بنائی سمو سے جو اسی ایک دم تال دوں تے خالوں او تھا ڈیلی بہت زیادہ ہانی کا رکھنے او دے بچ سب تو وڈا کاران اپا گگرال کریں گے ریفائنڈ تیلان بہر لیکن جے تسی ایک فروزن امب فروزن سیب یا کوئی فروزن بیریان کھا رہے ہو او تھا ڈیلی چنگیاں نے جے تسی بہت زیادہ رجے ہوئے ہو او تسی لے سکتے ہو لیکن فرائی کرنے والی چیزیں یا کوئی بنی بنائی سبجی او نہ کھاؤ تو بہتر ہوگا اچھا تسی ودیشتی بے چرینے ہو او تھے فروزن سیلڈ بھی ہوندہ ہے او سیلڈ جڑے ساڈے نوجوان منڈے کڑی ہیں گے چلو چاکلی ایسی دوپیانو کھالاں گے او بھی ٹھیک ہے اے دیکھو جڑا سیلڈ پہلی گال کی ساڈے جڑے پرکے سی بہت سیانے سی سن ہونا تو بہت کس سکھنا چاہیدہ ہے جے میں سیلڈ دے اندر جیسی دیکھئے پہلک دے پتے ہوترہ دے پتے پائے جاندے نے ایک پتے کچھے کھانے ایک بلکل بریہ نہیں ہے کیونکہ ایک کچھے پتے میں اندر کچھ اے ہو جے رسائیں ہیں کیونکہ کوئی جیو نہیں چاہدہ کی کوئی انہوں کھاوے جیڑا پودہ دے پتے ہیں تو سا لندہ ہے اونہ چاہدہ کی پودے کھاوے انہاچہ اددہ اندر رسائیں نے جیڑے کی کڈنی سٹونز پیدا کر دینے تو اسی اکسسو سنے ہوں گا کہ ڈاکٹر پالکیاں ساغ باند کر دیں کیونکہ وہ دے پیچھ اوگزلیٹس فائٹک ایسیڈ لگننز تو ہور اے ہو جے مولیکیوز جیڑے کی کڈنی سٹونز پیدا کر ساتھ دینے تو جیڑے چھوٹے کوئی کیڈا مکوڑا انہوں تو پیرلائزیاں ادھرنگ بھی کر ساکتے ہیں اچھا کر کے جیڑے اے ہیں فائٹک ایسیڈز ہیں اگزیلیک ایسیڈز ہیں اے بہت کٹ جاندے نے جی جیڑی اوہ دے اصلی اوہ دے تاکنے اوہ ابر کے باہر آ جاندے نے جی جدو پالک جیڑی ہے اوہ ساغ دے بھی چاپا پاؤنے ہیں پتے ہیں جو میں اے نا نے دسیا کی پتے جیڑے ہیں اوہ پودے دے سال آن دے واسطے انہوں دے یہ ایک نارایاں انہوں راہیوں سال ہیں دے واسطے جی کر اسی کچھے انہوں کھانے ہیں تو انہوں نقصان پہنچا سکتے ہیں اس سے کر کے ساڑے پرانے جڑے ہیں کرا دے ویچہ ساغ جڑا انہوں بندہ ہوندہ سی سویروں راکھ دے نا توڑی چاڑ دے نہیں چلے تے شام تکروں رجلہ رہنا تے پھر لیا کے کماتو پا کے اوہ دے ویچہ اللن تے پھر انہوں کھاندے ہوندے سکے ساغ بھی ہونتاں بیبیاں فریجتے رکھ لین دیا ہے تے ہاپتہ ہاپتہ چالدہ رہنا تے جکر اسی فاسٹ فوڈ دی گل کر لیا ہے فروزن فوڈ دی گل کر لیا ہے تے ساڑے ایوی ایک ماندے بچے بچار رہن دے کھانا شاکہ ہو رہی ہو بے جا ماسہ ہاری ہو بے ویجن نون ویج ایک لڑائی جی چال دی رہن دی کوئی کہن دے ویج کھانا چنگا کوئی کہن دے نون ویج کھانا چنگا چنگا گیڑا ہے دیکھو دویں ترہا ویج چنگے تے مارے فوڈ نے پہلی گل اے ہو گی کہ وہ فوڈ بنایا گیڑا گیا ہے جے تُسی کوئی نون ویج یا کوئی میٹ بنا رہے ہیں ریفائنڈ تیل دے اندر تو وہ مارا بن جو گا جے اوہی میٹ تُسی کوئی دیسی کے دے اندر بنا رہے ہیں یا انہوں سٹیم کر رہے ہیں گریل کر رہے ہیں تو وہ ایک بدیا فوڈ ہو ساتھ ہے تو جے تھاڑی اچھا ہے گی یا میٹ کھان دی تو میٹ ایک بہت صحت مند پہ جانا ہے جے میٹ ایک بدیا طریقے نہ بنایا جاوے وہ دے اندر تھا نو سارے فیٹ سولیبل وائٹمینز وائٹمین اے وائٹمین کے وائٹمین ڈی وہ دیری مہترہ وچ مل دینے جے لیکن جے تُسی اپنی اچھا انہوں سار میٹ نہیں کھانا جاندے تا اے نہیں ہے کہ تھانوں میں ہوتا تاں دی کمی رہ جاؤ گی تو اسی دود کیونکہ دود بھی ایک انیمل فول ہے پر انہوں سے شاکہ ہاری مان لینے دودیاں دود تو بڑیاں ہویاں چیجیاں نال بھی ہوتا تو پورے ہو سکتے ٹھیک ہے تو جیڑا بندہ ہے ویجیٹیریاں اس سبجیاں فروٹ ہوتے ہور جیڑے ساڑے اناج نے وہ کھا کے اپنا بہت وضیعہ گجارہ کر سکتا ہے لیکن کئی لوگوں کانوں اکسر ٹیڈچ نہ پچھن دی پرابلم آ جانتی ہے کئی لوگوں کانوں دودھ نہیں پچھتا کئی لوگوں کانوں کوئی اناج نہیں پچھتے اس لئے اگر وہ میٹ یا آنڈے ٹرائے کر کے دیکھنے تو انہوں نے بہت فیادے مند ہو ساتھ دے کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن جیڑی ریسرچ نو سارے ایسی مندے ہیں انہوں نے دسیا کی جیڑا آنڈا ہے یہ دی پروٹین ستانمی پرسنٹ سڑھی بوڈی دے اندر راچ جان دی ہے اوہ انہی پچھ دی ہے اوہ دے مونگ دال دی یا ہور دالان دی ستارہ تو اٹھارہ پرسنٹ ہے دو دے دی سنتی پرسنٹ ہے پر آنڈے 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 پرسنٹ ہے سب تو زیادہ پچھن شیل جڑا ہے گا اوہ انڈا ہے ہاں جی اوہ تو مادہ دودھ لیکن اوہ ایک صرف بچے دی خورا گیا اور جے کر اسی گل کریے باقی چیز آج جیدے سمجھ دے کیونکہ میں تو سی پہلا شروعات بچے گل کر دیتے سگی کی شوشل میڈیا دا یہ ہو گیا لوگ اتھے ویڈیو دیکھ دیا اوہ ایک اکہ دا آ کھالو دوس جگن دا آ نا کھایا ہوتی جگن دا آ کھالو چوتھو میں نے زہرین گلنے گلنے گلتے ہیں میرا آ چیز میں بنایا ہے اے کھالو سپراؤٹ ایک اے بی بڑا فیشن جو ٹرینڈ چال روپے ہے کہ سپراؤٹ کھانے آجی وہ جڑیاں پونگری ہیں نا کھالو چاندہ کہ کوئی پوتے کھاوے جس ہی بڑے چنگی طرح درشکہ نو سمجھ آیا کہ کوئی پوتے نہیں چاندہ کہ کوئی پوتے کھاوے اسی طرح پوتے بھی نہیں چاندہ کہ کوئی پوتے کھاوے لیکن جو دھو اوہ بی اسی پانی چھپاہے ہیں تے وہ بی اولادہ ہے کہ پانی مل گیا وہ باد سکتا ہے ہاں جو بے اگنگری کوشش کر دے پانی ویچ اپنے سارے رسائن تتھ چھڑ دندا اس لیے سپراؤٹس کھانے نارمل بی کھانا لو کتے ودیاں نے بہت سوڑی گیلو میں نے لگیا چاہے تیکھو ایک بی یا انہیں پانی ملدہ ہے وہ اپنے سارے جڑے وشائلے تاتیا پانی دیوئے چیز ہندہ پانی دیوئے جدوئے انہیں شارت دیتے تو جڑے اوڈے اصلی جو اوڈیاں زندگی نو لڑین دیا جڑے چیز آنے پوشک تاتنے جڑے وہ پھر سپراؤٹ دیوئے چاؤنے وہ کھانے چنگے نے کنگریاں ہویاں داڑا اور انہوں نے چنگی طریقے دینا سلاد بنا کے تسی خاؤ سوادن سار تسی نمبو بغیرہ بھی پاس ساکتے ہیں اور اپنیاں اے چیز آنے جڑے ساڈی زندگی دیا ایک اداع ہونا چاہے دیا ہون دیکھو اسی ساڈا کھان پین میرے سمیت ہون دیکھو اسی ساڈا کھان پین میرے سمیتہ ہون دیکھو اسی بری ہو جیے ساڈا کھان پین ہو گیا ہون دیکھو اسی چاؤنے کے تھوڑے سوڈا آرہ ہو جو ساڈے ویچ کا آرہا ہے ہون دیکھو اسی سوڈر جائیے بندے بند دیگے کھانا سامنو جڑا چنگا کھائیے ایک کتنا ساڈی جیمن شہلی دے وچھ سوڈا رہا ہو گا ہون دیکھو اسی میں تو پچھوں کی ایک چیز جڑی تسی آج بدل سکتے ہیں اور میرے خیانہ ہوگی ریفائنڈ تیل پچھلے بی تو تی سالہ وچھ اسی کے او چھاڑکے مکھن چھاڑکے کھوپے جا تیل چھاڑکے ریفائنڈ تیل نا والنوں طور پہ تے اوہ دے نال نال ہی اگر تسی یہ دی سروے یا کوئی گراف دیکھو جیڑے بماریاں دا گراف آہ اور نال نال ہی ہوتے نوں گیا ہے جب نا دیدہ ریفائنڈ تیل دی پر تو وہ دی ہے آج تسی کسی ریڈی چل جو کسی ریسٹرانٹ چل جو کسی ریسٹرانٹ چل جو ایوان لوکان دے کرے چل جو تھا نا ریفائنڈ تیل جرور ملنے ملنے تے اے ریفائنڈ تیل جیڑے نے اینا وچھ پولی انسیچریٹڈ فیٹی ایسٹ ہوندے نے جیڑے ساڑے کے ہے وہ سیچریٹڈ فیٹی ایسٹ ہے پولی انسیچریٹڈ فیٹی ایسٹ جیڑے نے اینا بھی شروعات ہوندی یا مشین ڈوبریکنٹس تھو اچھا مشین ڈے پرزیاں دے لے بھی چل کی طرح چال دے رہے ہیں جو دوں پہلے نیچرل آئل نہیں لبا سی تو مشین ڈے پرزیاں بچے تیل پائے جاندہ سی اس تو بعد اے تیل ورث ہونڈا پیا پینٹ وارنش اچھا اے پینٹ وارنش بہت سونی ہوندی ہے کیونکہ تاپمان گرمی تاپمان اکسیجن نا اے ڈرائی یا سک جاندہ اے دن جو دوں پہلے نا اپنے شریف دے اندر لینے کیونکہ ساڈا شریف دا تاپمان اندر ہو گرم گرم خونی جانور تو جو دوں پہلے نا اپنے اندر لینے ہیں تو بہت شدی آکسیڈائز ہوئے اندر تو ایک پروسس جو دوں پہلے نا اے کی چین پروپگیشن فری ریڈیکلز دی او شروع ہو جاندی ہے اگر تو اسی آن لائن اے دے بارے ریسرچ کرو تاں کسے بھی بیماری کینسر مٹاپا ڈائیوٹی شوگر بی پی جنہیں آج کال بیماری ہیں وادری ہیں او دا مکہ کارن اے فری ریڈیکل ہی نے اچھا ہاں جی گلہ دے گیت وچ آج اسی گلہ اپنے زندگی دے نال زندگی نو جیوڑ دے واسطے جڑی خوراک دے نال سبندت کر رہے ہیں اور خوراک کے ہو جی ہونی چاہی دی ہے کے ہو جی نہیں ہونی چاہی دی اور ساڑی اج دی جیون شایلی ایک اندی ہے کہ ساڑا کھان پیندہ تری کسری کجڑا بہت زیادہ بگڑے ہویا اور اے نا ساریاں گلہ نو اپنے من کے چلیے تے پھر انہوں صدار ناوی ہے اور ادھے بابت بہت ساری جان کری اسی آج اپنے ماہر مہمان کو جڑے کی ڈائٹ ایکسپیرڈ نے آہ اکشت سوزل جی ساڑی نال نے اپنے اکشت جی جے کر گل کریے آہ میں دیسی کے ادھر ذکر کیتا ہے بہت ساری لوگ ہائے توبہ کر جاندے ہیں ہائے بی پی کلیسٹرول ہارٹ ایک بڑیاں سنوک ڈرائیا ہویا ہے کتھوں کے تک جائے زیادہ یہ دی جڑا اتحاس ہے شروع ہوندہ ہے جدو کی امریکہ دے اندر دیل دی بماریاں بہت زیادہ ودن لابیا اتھے ایک سائنٹسٹ ریسیرچر سے گا انسل کیس انہوں نے کہا کہ باقی کنٹرییاں دا دائرہ کر دیکھیں ادھے پیچھے کارن کی ہے جدو انہوں نے کارن لبنا شروع کیتا انہوں نے اپنی ریسرچ پروف کرنے لی کئی کنٹرییاں جتے کی فیٹ بہت زیادہ کھا دی جاری سی دیسی کے مکھن بہت زیادہ کھا دا جاری سی لیکن اتھے دیل دیاں بماریاں کٹ سی انہوں نے صرف ساتھ کنٹرییاں جڑیاں کی ادھے ریسرچ دے نال میچ کر دیا سی او چکیاں ادھے اکی کنٹرییاں دے ریسرچی باکی انہوں نے وچھوں کڑتی ہیں انہوں نے کنٹرییاں وچھ فرانس جرمنی جتے کی دو 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 بڑیاں ہوئی چیز جہاں بہت بڑی ماترہ وچھ کھا دیاں یہ کڑ دیتی ہیں یہ کڑ دیتی ہیں اچھا تے نارمل جڑیاں کنٹرییاں جڑیاں ادھے گرافٹ صحیح بیٹھی ہیں انہیں رکھ لیاں تے لائن صدیح کچھتی کی جڑی دیسی کے یا سیچوریٹڈ فیٹس ہے گیاں نے اوٹ تو دیل دیاں بماریاں ہون دیاں اوٹ تو بعد وہ ریسرچ چل دی گی چل دی گی تے ریفائنڈ کمپنیاں ایک موقع مل گیا پینٹ تو بعد اپنی جڑی اپنی چیز جانو بیچندہ ساتھے تک پہنچا ہوندہ تے پھر بہت وڈے طریقے نا مارکٹنگ ہی تھی گی اسی دیسی کے اوٹ تو دور ہو گئے لیکن جو سی پرانے گرانت کھول کے دیکھو جڑی پرانیاں کتاباں ریسرچ چیزیں لکھیاں کھول کے دیکھو تے نائنٹین فیفٹی دے اندر ڈاکٹر ویسٹن پرائیس جو کی امریکن دینٹل ایسوسییشن دا ڈریکٹر سے گا اس ٹائم سے اوہ نے وکھ وکھ بیلیاں جا کے ریسرچ کی تھی اوہ ادھا دے ٹاپوں ہاں دے گیا جنہ دا موڈرن دنیا نا کوئی انہ دے دندان دے بنتر دیکھنا لیاں انہ دے جبارے بلکل صحیح بنے ہوئے ہیں تے اوہ اس ٹائم تے ویٹامنا تے انہی ریسرچ نہیں سگی اس کر کے انہوں ویٹمن ایکس یا ایکٹیویٹر ایکس کہتا اوہ بعد وچھ سائنس تو پتہ لگا کہ وہ ویٹمن کے سکا جو کی سانو فیٹ تو ہی ملدا ہے جو کی سانو دیسی کے تو ہی ملدا دو دو تو ملدا ہے کیونکہ فیٹ سولیبل ویٹمن ہے دیسی کے تو بینا اوہ تھانو کھراک جو دیسی کے تھاڑی کھراکچ نہیں ہے گا تے تھانو اوہ تات میں نہیں سکتے اس لئے دیسی کے اوہ یا سیچریڈیو فیٹ ساڑی شریلی بہت ضروری نہیں ہے اور جنہوں لوگ جنہوں دا کلیسٹرول ودہ ہے جنہوں دا بی پی ودہ ہے وہ پرہیج کرنا پھر اوہ دے ویچ جنہوں سے شورٹ ٹرم ریزلٹ چانے ہو تو تو اسی پرہیج کر ساتھ دیں ہو لیکن اوہ پرہیج کوئی علاج نہیں ہے اور جکھم ہوتے ایک چھوٹی جی پٹی ہے لیکن انہوں نے جکھم انہوں صحیح نہیں کرنا جڑا تھاڑا بی پی ودہ ہے یا تھاڑا کلیسٹرول ودہ ہے اے دے پچھے ہوروی کئی کارن ہو سکتے ہیں جدہ ایک بہت ودیہ ریسرچ میں اکثر لوگوں نے داستہ ہونا ہے بچیاں نے جڑے کالیج بچے پڑھ دینے انہوں نے ایک ریسرچ ہوئی کہ اگزام تو پیلا ٹینشن کر کے انہوں نے کلیسٹرول ودے ہوئے ساں اگزام تو بات انہوں نے کلیسٹرول کٹ گئے تو ایٹھوں صدہ صدہ تو اسے جان سکتے ہو کہ کلیسٹرول ودنا تناہ دے نال بہت جڑے ہوئے جی 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 جہاں ساتھ دے تناہیا آج ہر ایک بندہ تناہ چکی فردہ ہے اور جمہیں اکشرت جی نے گل کی تھی ہے کہ بچے ساتھ دے جڑے بچے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتم ہتیامہ برگا غلط را چون دے خبران دیکھیں ہیں پانجمی چھے می ستمی اٹھمی دس می بارمی دے بچے جیڑے آتم ہتیامہ کر دے جیڑے بلکل غلط ہے زندگی نو زندہ دلی دینا جین دی ضرورت ہے تنہا جڑایا ان کوٹان دی ضرورت ہے او دے باستی جسی گلہ باتا کر رہے ہیں کہ جیون شایلی تھوڑی جی اپنے اپنی صدار رہے ہیں جی کر اسی ہونے گال کریے ایک ساڑی رسوی دے بچے آہ کھانڈے آہ شوگر ایک کھانڈے جیڑی آہ بہت ساری ہونے ویڈیو شوشل میڈیا تے دیکھی دیا اسے ہونے بڑا داس دیا کھانڈا اپنی رسوی دے بچے بار کر دیو کھانڈے نہ کھاؤ توسی شکر کھالاو توسی گڑ کھالاو اسی دے دویدہ دے بچے ہیں اسی دے فسے ہوئے ہیں پیار کی کھائیے کی نا کھائیے اور توسی دستو کی کریے ہیں جی ایک بہت بڑیہ ویشہ اسی جیڑاو گلے کے آئے ہیں کہ لوگ کا نوے ہلک رہے ہیں کہ سوشل میڈیو تے ویڈیو آن دیا ہیں کہ کھانڈے نہ کینسر ہو رہا ہے یا کھانڈا تھا بماریاں دا مین کارنی کھانڈا ہے اسی کسی بھی ایک چیز نو کارن نہیں بنا سکتے ہیں جی دانسی پہلے گل کی تھی کہ ایک خوراک بھی کلا کارنی ہو سکتے ہیں تنا یا ہور چیزیں بھی کارن ہو سکتے ہیں اسی تنا کھانڈ یا دیسی کے ایک کارن نہیں ہے کہ کھانڈ اپنے آپ کوئی مڑا پوجن نہیں ہے لیکن کھانڈ بیچ کھانڈ دے نال ہور کوئی تت نہیں ہے گا وہ ایک بہت ہی زیادہ پیوری فائیڈ بنیا فوڈ ہے اور کھوڑت تے کھانڈ بیچ کئیوال انہاں انتر ہے کہ گھوڑ بیچ کچھ تت بھی مل جانگے لیکن کھانڈ بیچ کھانڈ بیچ کلی شگر ملو گی جو کی تھاڈی برین دی خوراک ہے تھاڈے کلے کلے سیل دی خوراک اصل بیچ گلوکوز شگر ہی ہے فروٹ دے اندر بھی تھاڈو سکروس جو کی ہاف گلوکوز تے ہاف فرکٹوس ہون دی ہے وہ مل دی ہے کھانڈ دے بیچ بھی تھاڈو سیم ففٹی پرسنٹ فرکٹوس ففٹی پرسنٹ گلوکوز ملتا ہے اپنے آپ کوش مارا نہیں ہے لیکن یہ تھاڈی شریف چھے تتنا نہیں کمی ہے یہاں تھاڈی اوورال خوراک چھے کوئی کمی ہے تاہاں او پرابلم جرور کی گیٹ کر سکتے ہیں پچھاڈ کی جڑیاں اے ویڈیوز آ رہی ہیں یہ نا تو اسی ہی ہمیں ڈر یہ نا کبرہ یہ نا پر ہاں مقدار جڑی ہے وہ ماترہ جڑی ہے وہ کوانٹیٹی جڑی ہے کہ یہ کھانڈ دی او سانو تھوڑی جی اندر کھانڈ آ رہی ہے جڑا تو اسی آہ رفائنڈ فوڈ ڈانڈی گال کی تھی فروزن فوڈ ڈانڈی گال کی تھی جی 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 اونا دا ٹیسٹ سوڑا رہا نہیں بہت وڈی ماترہ بجھے کھانڈ پائی جا رہی ہے جی 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 ٹھیک ہے اس تو بعد اسی چاچ بھی کھانڈ پا کی پی رہے ہیں تے اسی کتنا کتے کھانڈ دی بار تو بہت جاڈا کر رہے ہیں لیکن ہور تکتاں دی جی میں دودھ دیسی کے مکھن سبجیاں فروٹ انہ دی بار تو کٹاتی ہے جی لیکن جی اسی کھانڈ دی بار تو کٹاتی ہے انہ دی بدا دی ہے اسی کھانڈ بھی انجوائی کر ساتھ ہے کھانڈ بھی کھا ساتھ جی اچھا ہونڈ کال کارتے ہیں انہ دی جڑے منٹھے کڑیاں سویرے بیگ پا لیندے گال دے بیچے ہاتھ دے بیچے بودل جی بھال لیندے ہاں جی میں جاندے ہیں ہاں جی اوگر نے اسی تندرست ہونڈ جانے ہیں ہاں ہاں جی اوہ اتھے جا کے پھر کئی سپلیمنٹ بھی لیندے ہیں اے 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 ساتھ لیے چنگی ہے جا مانے ہاں جی سانو پہلا اے سمجھن دی جورت ہے کہ جڑا سپلیمنٹ آ اس تو پاو کی ہے ہاں سپلیمنٹ جدو ساڈی شریر دی کسے تات دی پورتی خوراکتوں نہیں ہو رہی تاں سانو اس میں پورا سپلیمنٹ لیندی لوڑ بھندی ہے تو جے کر تو اسی بینہ ٹیسٹ کرائے کوئی چیز لے رہے ہو وہ تھاڈے لی بہت خطرناک ہو سکتی ہے اتھے تک کہ جان لے بھی ہو سکتی ہے اس لیے ٹیسٹ کی تیب گائر کوئی سپلیمنٹ لینہ بہت زیادہ ہانی کارک اتھے ایک چندہ دا بشے ہو سکتا ہے لیکن جے توسی ٹیسٹ کرایا تھاڈے اندر ڈاکٹر نے دستیا تھا ریپورٹ پڑھی ہے کہ وائٹمن ڈ دھی کمی ہے یا وائٹمن ڈ دھی کمی ہے تو سپلیمنٹ لینے ہو وہ ٹھیک ہے لیکن جدہ اندر ڈاکٹر نے دستیا ہے جن میں جان دے مونڈے سپلیمنٹ دے طورتے کریٹین لے رہے ہیں کریٹین مونو ہائیڈریٹ لے رہے ہیں وہ ایک امینو ایسٹیڈ ہے جو کہ تھا نو میٹ تو یا ہور چیجہیں تو مل سکتا ہے تو سپلیمنٹ لے رہے ہو یہ دیکھا سیتا ہے پھر توسی فروڈ دینا جڑو توسی اپنا کوئی کھانا جڑا ودی آیا اندر ڈاکٹر نے شاکہ ہاری ہے تو شاکہ ہاری لالا ماسہ ہاری ہے تو ماسہ ہاری لالا دیکھو گالا بہت ساڈے کو گلنہ کارنوں باقی ہے کیونکہ یہ ویشہ جڑا نا ساڈی زندگی نہ جڑا آ رہا ہے پر کریے کہ ان جڑا سمایا اس ساڈی مٹھی دی بھی جو پتہ نہیں لگا توسی ساڈینا آج اس موقعے تھے بہت ساری چنگیاں گلنہ کیتی ہیں بہت ساری جان کر نہیں ساڈینا سانجی کیتی بہت ساری گلنہ رہ بھی گئی ہیں پھر کرتے کارنانگے پر توسی آج دائی سانو سما دیتا ہے توڑا بہت بہت تانواد اور ساڈی درشکان دا بھی تانواد کہ ساڈینا ایک گلنہ دے بھی جڑے رہے اور آس کر دے ہیں کہ آج تو ساڈی جیون شہلی اور ساڈا کھان پان جڑا اور آس کر درست جنگی جی مانگے تو آج دا بھی بہت بہت تانواد